بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سس ٹی وی اور میں ہوں شاہد سکلین پاکستان کی اپوزیشن نے ایک مرحلہ تو تیہ کر لیا بڑی مشکلوں سے بڑی کوششوں سے بل آخر پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمین بلاوال بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمن اپوزیشن کی اکثر جماعتوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لانے میں کامجاب ہو گئے آل دو اس میں کوئی شک نہیں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ویڈیوز بھی ہیں ثبوت بھی آئے کہ ان تمام جماعتوں کے ایک دوسرے کے خلاف تحفظات تھے اور یہ تمام جماعتیں جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف موقف رکھتی تھی اور وہ یہ تمام جماعتیں صرف ایک احتجاجی تحریک کے نکتے کے اوپر صرف اتفاق کر پئی ہیں مولانا فضل الرحمن کا یہ موقف تھا کہ اسمبلیوں سے اسطیفے دے دینے چاہیے اور وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانی چاہیے جس کے اوپر بلاول بٹو زرداری اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ راضی نہ تھے اور تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے اب تو یہ خبر بھی آئی ہے کہ جی سابق وزیراعظم نواز شریف جنہوں نے ایک سخت تقریر کی اور فوج کے خلاف ایک سخت موقف اپنایا انہوں نے بغیدہ طور پر نون لیگ کو منع کیا تھا کہ تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے فیلحال کوئی بات نہ کی جائے بلاول بٹو زرداری میٹنرم الیکشن کے حامی بالکل نہیں ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے پاس جو ہے وہ سندھ کی حکومت ہے اگر دوبارہ سے انتخابات ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہ خدشہ ان کے ذہن میں موجود ہے کہ پتہ نہیں اگلی دفعہ سندھ بھی ہمارے ہاتھ آئے جان نہیں آئے یہ تو ایک مرلا تھا یہ تیہ ہوگی اب آج کی ویڈیو کس لے کر رہا ہوں وہ بتا تمام اب جی دوسرا مرلا شروع ہے دوسرا مرلا ہے یہ جو ایک پاکستان ڈیموکریٹک الائنس یا پی ڈی اے بنایا گیا ہے اس کی سربراہی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اپوزیشن کو جی بلکل سب سے پہلی امیدوار جو کہ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ہوں نواز شریف اس کے لئے متحرک بھی ہیں اور انہوں نے مولانا فضل الرحمن جو ہے ان کو بھی کہا ہے کہ جی مریم نواز کو اگر بنا دیا جائے اس کا سربراہ تو وہ سب سے بیسٹ ہوگا کیونکہ مریم نواز ایک جنگ جوان قیادت جوان مطبع ہے تو نہیں لیکن بھارات جوان قیادت ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ کراوٹ بلر بھی ہیں لوگ ان کی بات بھی سنتے ہیں نواز شریف کا جو بیانیا ہے اور مولانا فضل الرحمن کا جو بیانیا ہے اس کے اوپر مریم نواز جو ہے وہ لوگوں کو آگے لا سکتی ہیں یہ نواز شریف کا موقف ہے اور مولانا فضل الرحمن سے بات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمن نے آج بلاول بٹو زرداری سے بھی ملاقات کی ہے اور ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ اب جو ملاقات تھی وہ آگے کے لاعمل کے حوالے سے تھی اور مولانا فضل الرحمن نے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی سربراہی کے حوالے سے بھی بلاول بٹو زرداری سے بات کی ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بلاول بٹو زرداری جو ہے وہ ایک متفقہ امیدوار کے طور پر پاکستان ڈیموکریٹک الائنس یا اپوزیشن جماعتوں کا جو اتحاد بننے جا رہا ہے عمران خان حکومت کے خلاف اس کے سربراہ ہو سکتے ہیں لیکن مسئلہ ایک اور درپیش ہے اور وہ یہ ہے کہ بلاول بٹو زرداری اس کے لیے شاید راضی نہ ہوں کیونکہ بلاول بٹو زرداری اور آصف علی زرداری وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ایک سخت موقف اپنایا جائے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو مولانا فضل الرحمن مریم نواز اور نواز شریف کی سوچ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے وہ بلاول بٹو زرداری اور آصف علی زرداری کبھی بھی نہیں چاہتے تو بلاول بٹو زرداری جو ہے ایک تو وہ ینگ بھی ہیں اتنا ان کا سیاست کا تجربہ نہیں ہے آصف علی زرداری موجود ہیں لیکن بلاول بٹو زرداری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ یہ ذمہ داری لینے کے ان کی یہ خواہش نہیں ہو سکتی کیونکہ اس طرف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت فی الحال مضبوط ہے اور کسی حد تک جو اپوزیشن جماعتیں سمجھتی ہیں کہ وہ جو ہے پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کا بھی کندھا عمران خان کی حکومت کو میسر ہے تو اس لئے بلاول بٹو زرداری ایک دانشمندانہ فیصلہ کرتے ہوئے اس پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی جو سربراہی ہے وہ لینے سے شاید انکار کر دیں تیسرے جو متوقع امیدوار ہیں اور اپنے آپ کو ہر جگہ پہ ہمیشہ پیش کرتے ہیں وہ ہے فضل الرحمان فضل الرحمان خود بھی امیدوار ہیں جو پاکستان ڈیموکریٹک الائنس ہے اس کی سربراہی کے لیکن نون لیگ اور پیپس پارٹی نہیں چاہتی کہ فضل الرحمان جو ہے ان کو سربراہ بنایا جائے اس کی ایک ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ فضل الرحمان نے بہت سخت موقف اپنایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی اور عمران خان کی حکومت کے خلاف بھی یہ سخت موقف پاکستان پیپس پارٹی کا تو بالکل بھی نہیں ہے اس لئے پاکستان پیپس پارٹی شاید اس بات پہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اتفاق نہ کرے کیونکہ یہ جو اے پی سی ہوئی تھی ہم وہاں موجود تھے جب ستیفوں کے آپشن کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے بار بار بات کی اور بار بار کہا تو عاصف علی زرداری نے ان کو یہ کہا کہ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں اور میں چھوٹوں کو بات منوانے کا طریقہ مجھے آتا ہے تو عاصف علی زرداری کبھی نہیں چاہیں گے کیونکہ مولانا کا ایک سخت موقف ہے تو اس حوالے سے دوسرا پیپس پارٹی نے جو اے پی سی میں ستیفوں کے حوالے سے بات کی گئی تو بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف پہ تنز کیا تھا اور نواز شریف کو کہا تھا کہ آپ ملک واپس آ جائیں میں آپ کو ستیفے پوری پارٹی کے دے دیتا ہوں اور آپ جا کر سپیکر کو یہ ستیفے پیش کر دیں ان کو یہ پتا تھا نواز شریف کبھی واپس آئیں گے نہیں نہ وہ کبھی واپس آئیں گے نہ ہمیں ستیفے دینے پڑیں گے اور نہ یہ معاملہ جو ستیفوں والا ہے یہ آگے بڑھ سکے گا یہ تو ہے ساری صورتحال اب آگے چل کے آپ کو بتاؤں مریم نواز صاحبہ مریم نواز صاحبہ کے نام کے اوپر اتفاق ایک حد تک اگر پیپس پارٹی بھی کر جائے اور نواز شریف کوشش بھی کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کو منانے کی مولانا فضل الرحمن کے جو ماضی کے فتوے ہیں وہ راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں کیونکہ مولانا بے نظیر بھٹو کے حوالے سے بارہا کہہ چکے ہیں کہ عورت جو ہے وہ بلکل بھی کسی پارٹی یا کسی ملک کی سربراہ نہیں ہو سکتی ملکہ اتنے تک بھی کہہ چکے ہیں کہ عورت کی سربراہی میں کام کرنا حرام ہے اور بے نظیر بھٹو کے حوالے سے ان اس کے ماضی کے جو فتوے دوست جو سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں اور جو میڈیا سے ہیں اور جو سیاست کو پڑھتے رہتے ہیں ان کی نظر سے بہت گزر چکے ہیں تو ملانا فضل الرحمان اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نے مریم کو مان لیا کہ یہ سربراہ بن جائیں تو وہ میرا کیا ہوگا ظاہر ہے لوگ اور میڈیا تو وہ پھر اور سوشل میڈیا پر وہ کلپس چلیں گے کہ عورت کی سربراہی حرام ہے ملانا فضل الرحمان پریشانی کا شکار ہے اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر اس کو کیسے آگے چلایا جا ملانا فضل الرحمان راضی ہو سکتے ہیں مریم کے نام کے اوپر اچھا دوسرا معاملہ جو اپوزیشن دیکھ رہی ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سربراہ پیپس پارٹی مسلم لیگ نون یا جیجو آئی فے میں سے کسی ایک پارٹی کا ہو وہ اس پارٹی کا لیڈر یا کوئی ایسا امیدوار جو کراؤڈ پولر ہو کراؤڈ پولر کے حوالے سے مریم نواز کے اوپر اتفاق ہے کہا جا رہا ہے کہ کراؤڈ پولر ہیں مولانا فضل الرحمان کوئی شک نہیں بہت بڑے جلسے کرتے ہیں کراؤڈ پولر ہیں لوگ ان کے جلسوں میں آتے ہیں اچھا اسی طرح پیپس پارٹی میں بلاول بٹو زرداری کیونکہ ینگ ہیں پیپس پارٹی کا جیالہ مرتا ہے آتا ہے ان کی کال کے اوپر اور ویسے بھی لوگ ان کے جلسوں میں آتے ہیں تو یہ تین نام تو بہت اہم ہیں جن کے حوالے سے بات کی جاری ہے کہ شاید ان کا پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے حوالے سے سربرائی کیا میں نام آج ہے اچھا اب بس لائک اور ہو رہا ہے اور وہ یہ کہ ایک اور نام بھی سامنے آیا ہے کہ اگر بلاول بٹو زرداری مولانا فضل الرحمان اور مریم کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکتا تو پھر ایک اور نام جو ہے وہ شاہد خاکان عباسی صاحب کا شاہد خاکان عباسی صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ اماندار ہیں کنٹروورشل نہیں ہیں ان کے اوپر ایک اپنے جو ان کا موقف ہے اس کے اوپر قائم رہنے والے آدمی ہیں سنسیر ہیں جو بات کرتے ہیں اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں تو بہت سارے جو پلیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے اور ان کا ایک بہت اچھا امیج ہے کمیونٹی میں بھی لوگوں میں بھی میڈیا میں بھی سوشل میڈیا کہ شاہد خاکان عباسی اس آل پاکستان ڈیموکریٹک الائنس جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس اس کے سربراہی کے لیے موضوع ہو سکتے ہیں لیکن ایک بات جس کے اوپر اتفاق نہیں ہو پا رہا اور وہ بات ہے کراوڈ پولر کراوڈ پولر کے حوالے سے اب مختلف جماعتوں کی مختلف رائے ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ شاہد خاکان عباسی ایک اچھے آدمی ہے زبردست وزیراعظم بھی رہے ہیں پاکستان کے سربراہی کا ان کو تجربہ بھی ہے وہ معاملات کو اچھی طرح چلا بھی سکتے ہیں تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار ہیں پاکستان کے لوگ بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں اور جو ہے تمام پارٹیز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھے امیدوار کے طور پر پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی سربراہی کے امیدوار کے طور پر اسے ہم نے آ سکتے ہیں لیکن ایک مسئلہ جو سب کو ادھر پیش ہے وہ یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید خاکان عباسی کراؤڈ پولر نہیں ہیں شاید خاکان عباسی اگر لوگوں کو بلائیں گے تحریک کی کال دیں گے تو کون آئے گا اس حوالے سے جو اپوزیشن ہے وہ کشمش کا شکار ہے تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اپوزیشن نے اس بات پر بھی سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اگر یہ کوویڈ کی جو لہر ہے اور خدا نہ خواستہ آگے یہ بڑی تو حکومت ہو سکتا ہے لاکڈاؤن کا سوچ لے ہمیں دیکھتے ہوئے بھی اور کوویڈ کو دیکھتے ہوئے تو تحریک جو ہے احتجاج کی وہ کیسے چلائی جائے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ سب نے اتفاق کیا ہوئے کہ آٹھ اکتوبر کے بعد تحریک جو ہے وہ چلائی جائے کیونکہ عربین بھی آ رہا ہے چیلم ہے محرم کا سب لوگوں نے اس پر اتفاق کیا کہ چیلم کے بعد چلائی جائے اچھا اور اس کے علاوہ دوسری طرف کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومتی جو رہنماء ہیں جو تحریک انصاف کے رہنماء ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے وہ ایکٹیو ہو گئے کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی رابطے کر رہے ہیں پوزیشن کے مختلف لوگوں کے ساتھ اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جو پوزیشن کی جماعتوں کے لوگ ہیں ان کو توڑا جائے اور تحریک سے جو ہے ایک طرف رکھا جائے تاکہ وہ اس تحریک میں شامل نہ ہوں اب یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھرپور نمائندگی ہوئی تھی تمام جواعتوں کی میاں صاحب نے ایک بہت بڑی تقریر کی وہاں بیٹھ کے انہوں نے خوب نشانہ بنایا پاکستان کو پاکستان کی اداروں کو اور جو ان کے دو سال سے دھائی سال سے جب سے وہ چپ ہیں خوب انہوں نے پورا حساب چکتا کیا یہ سارے معاملات ہیں آپس میں اتفاق نہیں ہے اعتماد بھی نہیں ہے ایک دوسرے قومی دوار یا سربراہی دینے پہ بھی کوئی تیار نہیں ہے اب یہ ایک نیا چیلنج آگیا ہے اپوزیشن کے لیے کہ آخر پاکستان ڈیموکریٹک الائنس بنت ہو گیا سربراہی کس کو دی جائے آج کس ویڈیو سے اتنا ہی اگلی کسی آنے والی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد